سلام علیکم آج کی ایزی شیزی کی ریسیپی میں ہے ریس ملائی تو جلدی سے شروع کرتے ہیں اس کی ریسیپی اس کے اندر ہم نے کڑھائی کے اندر تقریباً ایک لیٹر جتنا دودھ ایٹ کیا ہے اس دودھ کو ہم نے اچھے سے بوائل کرنا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارا برتن ہے وہ موٹی لیر والا اگر پتلی لیر والا ہوگا تو کیا ہوگا کہ دودھ ہمارا نیچے سے چپک جائے گا اور اگر آپ کے پاس باریک لیر والا ہی برتن ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ہاف کپ جتنا شگر ایٹ کر دی ہے دودھ کو ہم دس سے پندہ منٹ اور ریڈیوز کریں گے اب یہاں پر ہم نے ملک پاڈر لیا ہے تقریباً ون کپ لیول ون کپ لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے بیکنگ پاڈر لیا ہے ون ٹی سپون جتنا ہی ہم نے یہاں پر مکھن ایٹ کیا ہے آپ نے میجرمنٹ کا بہت خیال رکھنا ہے ون ٹی سپون جتنا ہم نے میدہ ایٹ کیا ہے یہ کمبائننگ کے لیے یوز ہو رہا ہے یہاں پر میں نے ایک بڑے انڈے کو پھینٹ لیا تھا اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اگر آپ ایک ساتھ ڈالیں گے نا تو وہ بائن نہیں ہوگا ہو سکتا ہے انڈیا تھوڑا سا بچ بھی جائے اور ہو سکتا ہے کہ پورا ہی انڈا اس کو دو بنانے میں یوز ہو جائے میں یہاں پر ایک انڈے سے تھوڑا ٹو ٹیبل اسپون جتنا میکسٹر میرا بچ گیا تھا اور اب میرا جو ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا اس میں اور انڈے کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی اب اس کو میں نے دس سے پندہ امنا ٹریس کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں نے اپنے ہاتھوں پر مکھن تھوڑا سا لے لیا تھا اور اب اس کی میں بالز بنانا شروع کروں گی اب جو ہم ڈو کی بالز بنائیں گے نا تو اس میں کوئی کریکس نہیں پڑیں گے اگر آپ کا کوئی کریک پڑتا ہے تو آپ تھوڑا سا انڈا اور دال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں لیں انڈا کم ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی کریکس پڑتا ہے یہاں پر میں نے اپنی ساری بالز ریڈی کر لیے ہیں دودھ ہمارا لو فلیم پر ہی جو ہے وہ کھو رہا تھا اب یہاں پر میں نے جو ہے اس کے اندر ساری بالز کو ایٹ کر دوں گی جیسے جیسے یہ کھو ہوتی جائیں گی ویسے ویسے وہ اوپر آتی جائیں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اسپیکچولا کی مدد سے جو ہے اسے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے اندر ڈپ کرتے لیں تاکہ وہ اوپر سے بھی اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں اور یہ سائز میں جب دبل ہو جائیں گی تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کوک ہو گئی ہے تو اب اس کو پانچ سے دس منٹ ہم نے اور کوک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اپنی سائز میں دبل ہو چکی ہے اور بہت ہی ریلیشو سے تیار ہو گئی تھی تھنڈا ہونے کے بعد یہ فرم ہو گئی ہے تو اب اس کے اوپر میں نے پستا اور بادام جو ہے وہ سپرنکل کر دی ہیں اور مزیدار سے ہماری رسمالائی تیار ہے ویڈیو اچھی لگی ہوتے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ